اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیز ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے ناشنل پولٹکس کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کے اوپر ڈسکرشن کانٹینیوڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت سارے قویسٹنز آرہے چودری نصار صاحب کو لے کر چودری نصار صاحب کو لے کر بہت سارے سوالات الیکشن سے قبل بھی ہوئے تھے حکمران جماعت کے حوالے سے جو ہے ان کو اسوسیئٹ کیا جا رہا تھا اب آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چودری نصار صاحب کے حوالے سے جو ہے سٹیٹمنٹس دینے پڑ رہے ہیں اور چودری نصار صاحب کو بھی کلیریفیکیشنز دینے پڑ رہی ہیں یہ تمام تر کیا ریزنز ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے ساتھی ساتھ پروگرام میں ہم کچھ یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو فون پولیسی ہے کیا وہ درست سمت میں دکھائی دے رہی ہے یا نہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ترجمان دفتر خرج کے تو وہ بیک ٹو بیک جو ہے اپنے ہر سٹیٹمنٹ کو دیتے رہے ہیں واضح کرتے رہے ہیں حال ہی میں ایک اور سٹیٹمنٹ کا سامنے ہے جس حوالے سے انہیں نکال کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوجی یا ائر بیس موجود نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس وقت پاک افغان ڈائلوگ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان دوبارہ سے دوسرے فیز میں بھی انٹر ہوگا جہاں بھی پاک افغان ڈائلوگ ہوگا لیکن آج کی پروگرام میں ہم زیادہ تر گفتگو ناشنل پولٹیکس کے اوپر کریں گے سندھ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے اور سندھ کے بجٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ سندھ کے اوپر ہمیشہ سے concern رہتا ہے جب بھی سوال اٹھتے ہیں کراچی شہر کے مسائل کے حوالے سے تو جو delegation of powers ہے یا پھر administrative law وہ questionable ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے provincial government کی طرف سے کہ ہم نے اپنے تمام تر rights جو ہیں وہ devolve کر دیا ہیں local government کو لیکن local government یہ کہتی ہے کہ ہمیں in terms of finances نہیں ملتے تو یہاں پہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ unaddressed رہتے ہیں آج کے پروگرام میں اس کے اوپر discussion کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں امتیاز خان فاران صاحب سینئر جورنلسٹ ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زمیر احمد ملک صاحب رہنمہ پاکسن پیپلز پارٹی آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں والیکم سلام سب سے پہلے جو ہے ہم فارملی سٹارٹ کریں گے پروگرام کو پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے ایشو کو ڈسکاس کریں گے تو امتیاز فاران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آخر یہ کیا چودری نصار صاحب کا کیا فرابلم ہے کیا معاملہ ہے اور یہ کیا سناریو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے نکتہ نرسل کے مطابق جو میں نے انیلائز کیا وہ جو میری انفرمیشن ہے وہ کہ جو ان کے بارے میں پورٹرے کیا جا رہا ہے ایسا کچھ ہے نہیں یہ ضرور ہے کہ شاباز شریف جس طرح سے اپنی پولٹیکل انٹری چاہ رہے ہیں اور پولٹیکس میں جو پارٹ پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں انہیں ان کی مدد درکار ہے کسی نہ کسی طرح کیونکہ ماضی میں جب وہ مسلم لیگ نون میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے چود دن سال جب بھی وہ نواز شریف سے زیادہ شاباز شریف کی لابی کا عصہ ہوا کرتے تھے اور جو پانچ کہلاتے تھے اس میں پانچ رتن یا جو اس وقت زمانے میں مشہور تھا تو اس میں بھی ان کا جو سائیڈ ہوتی تھی وہ شاباز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کے نواز شریف کے بہت کانفیڈنشل ضرور تھے چود دن سال لیکن ان کی ایسوسییشن زیادہ تر وہ رہی شاباز شریف کے ساتھ کبھی شاباز شریف مشکل میں ہو تو یہ ریسکیو کرتے تھے جب یہ مشکل میں ہو تو شاباز شریف ریسکیو کیا کرتے تھے میرے نکتر نظر کے مطابق تو یہ ساری سورتہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا سیٹمنٹ ہے کہ چودری نصار صاحب قانون لیگ سے تعلق نہیں قبول کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا یہ سٹیٹمنٹ کیا کلیر فائل کرتا ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی جو ناراضگی تھی جو برقرار ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ دیکھیں مریم نواز جو بات کرتی ہیں احسن اکوال جو بات کرتے ہیں شاید خاکان عباسی جو بات کرتے ہیں خورم دستگیر خان جو بات کرتے ہیں یہ سمجھ لیں نواز شریف بات کرتے ہیں کیونکہ نواز شریف کا جو بھی بیانیاں کہیں یا جو ان کا ایکسپریشن ہے وہ یہ سب آکے یہاں پر بات کرتے ہیں تو مریم نواز نے برکر صحیح کہا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں کہ شاہباز شریف جب یہاں الیکشن ہو رہے تھے کراچی تشریف لائے اور ان کے ساتھ مشاہد حسین سید بھی تھے میریٹ میں پرگرام ہوا تھا جب وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی جلدی نکلا مزار عباس صاحب بھی نکلے تو مشاہد حسین سید کھڑے ہوئے تھے تو ان سے مزار عباس صاحب نے مبشر زیدی پھر اس کو جا کے میں بھی تھوڑا سا جوائن کیا تو اسی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ میاں صاحب چودین سار سے واقعی غصہ ہیں یا حسین اللہ واقعی غصہ ہیں ہم بھی چاہتے تھے کوئی بات آگے پڑے تو میاں صاحب اس پر گفتگو کرنے کو تیار دیئے مشاہد حسین سید کا کیونکہ مشاہد حسین سید وہ ہے کہ مسلم لیک کیوں میں سے اگر کسی بڑے فیگر کو قبول کیا نواز شریف نے تو مشاہد حسین سید کو کیا بلکہ نہ صاحب قبول کیا بلکہ خود آفر کی اور انہیں پھر سینیٹر بھی وہاں پر بنوایا تو مزار عباس صاحب نے پوچھا کہ مسئلہ کیا اس نے بلا کہی ایک مسئلہ صاحب ایک معاملہ بھی انہوں نے بتایا عاصف زرداری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا اس کو کوٹ کیا انہوں نے بولے کہ جی عاصف زرداری نے جو نواز شریف کے بارے میں بات کی کہ بھئی تم نے بیٹرے کیا دھوکہ دیا بولا ایک یہ معاملہ ہے کیونکہ جو ایکشن ہوا اس میں از ہوم منسٹر نواز شریف کو کانفیڈنس میں لیا انہوں نے کہا یار کم از کم مجھے تو بتاتے ہیں میرے فرشتوں کو علم نہیں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے تب مجھے پتہ لگا انہوں نے کہا چار پانچ جو بڑی باتیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے اور جس میں ایک بات کراچی آپریشن کی بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کراچی آپریشن پر ایک معاملہ ایک مطالہ ایسا آیا تھا کہ نواز شریف اس کو سائلنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو رننگ پوزیشن ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جائے اس کو جو ہے چودری نسار نے کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا انہوں نے فائلیں سامنے رکھ دیں نواز شریف کے سامنے اور میں یہ کوئی اب اس کو سائلنٹ بھی نہیں کروں گا سٹاپ بھی نہیں کروں گا تو یہ ایک ایتھیکل ڈیسیجن تھا چودری نسار صاحب کا یہ آن ایتھیکل تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ وہ یہ نا کہ سکس اور نو کا فیگر ہے کہ آپ کے نزدیک وہ نو ہیں میرے نزدیک سکھ سے اور ہم دونوں لیکن ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ یہ تمام تر جو آپریشن سے اسی کے بعد کراچی کو جو ہے ایک فریش ائر ملی دیکھیں فریش ائر تو نائنٹی ٹو میں بھی ہم نے یہ کہا تھا یزیم کیا تھا ملی پھر ہم نے کیا دیکھا نائنٹی ٹو میں پھر آرمی اپریشن تھا نائنٹی ٹو کا پھر نائنٹی ٹو میں آکے جب شہید رانی مطرمہ وینیز بٹو کی جب گورنمنٹ آئی تو وہ اس کو ریپلیس کیا گیا اس کے اپنا پولیس کے ذریعے پھر اس کے بعد پھر ایک صورتیال بن گئی تھی پھر یہ دیکھیں ٹو تھاوزن تھرٹین میں ایک ہلکا پھلکا شروع ہوا جو دو ہزار سولہ میں جا کے آپریٹیو ہو گیا پودی طرح کہ جب وہ پریس کلب کے سامنے ایک واقع ہوا اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ہی ہے کہ کام کرنے کا معاملہ ہے لیکن دیکھیں میں یہ جانتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ چودی نسار بھی اس کی ایک بڑی مثال ہے پیپرس پارٹی کے بڑے بڑے فیگر مثال ہے کہ جو اپنی لیڈرشپ کو چھوڑتا ہے وہ ریلو کٹا ہو جاتا ہے اس پہ زمین احمد ملک صاحب اگر ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ذرا آپ کی طرف اس گفتگو کو لے آئیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کافی سارے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان ہارش سٹیٹمنٹس میں سے ایک سٹیٹمنٹس آپ کے حوالے سے بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں تمام تر دروازے جو آپ لوگ کے لئے بند ہو گئے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں شاید خانہ باسی کا جو بیان آیا ہے آپ کے دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہاؤز آف شریف ہے ان کی اندر ایک کشمکش ہے اور اس کشمکش کو چھپانے کے لیے وقتاں فوقتاں ایسے بیانات داغے دیاتے ہیں خاص طور پر پیوز پارٹی کے خلاف اور یہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے ایک طرف مریم نواز شریف ہے ایک طرف شہباز شریف ہے اور کل کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ایسا نقبال صاحب کا آج اخباروں میں چھپا ہے کہ ہماری خواہشتی کے بلاول بھی اس ڈینر میں موجود ہوتے ہیں ایک طرف پیوز پارٹی کی قیادت کو ڈینر میں بلایا جاتا ہے اور دوسری طرف اس طرح کے اسٹیٹمنٹس داک کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہینڈلرز کو بسیکلی خوش کیا جاتا ہے اب شاید خاکان اباسی کا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہینڈلر کون ہے لیکن ہینڈلرز سے کیا آپ لوگ کو فائدہ نہیں ہے فائدہ تو آپ لوگ کو ہو رہا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی این اے 249 کے الیکشنز کو انہوں نے کوسٹن کیا اور وہ یہی کہہ رہے دیکھیں وہ بھاگ گیا ہے جب ریکاؤنٹنگ ہوئی فرار ہو گئے اور تمام جماعتیں فرار ہو گئی تو پیپلز پارٹی نے تو این اے 249 میں بار بار یہ دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں اور ہمارے ہاں جب وہ بیک کھلے سب کے سامنے ہم نے ایک ریکاؤنٹنگ کی بات کی آپ نے دیکھا بھاگ گئی نون لگ بھی بھاگی اور باقی جماعتیں بھی بھاگی تو ہم تو جب بھی اقتدار میں آتے ہیں عوام کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں اور جو دوسرا آتا ہے وہ سیلیکٹ ہو کر آتا ہے آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں نا اٹھاسی کے بعد جن جن انتخابات میں یہ آئے ہیں لیکن آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں سر کہ جو اس حکومت میں اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوا ہیں وہ سارے کانٹروورشل ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو دو ہزار آٹھ کا انتخابات انتخاب ہوئے اس میں بھی ہماری مجارٹی کو روکا گیا اس سے پہلے بھی جتنے انتخابات میں آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ سارے الیکشنز کانٹروورشل ہیں تو پھر آپ لوگ بھی کانٹروورشلی آئے ہیں ہمارے خلاف ایسی کوئی چارچیٹ نہیں ہے نون لیگ کے خلاف تو چارچیٹ ہے آپ نوے کے انتخابات اور تیرانوے کے انتخابات پہ جو سپریم کورٹ میں ہیرنگز ہوتی رہی ہیں میران گیٹ سکینڈل اور باقی اس میں انتخابات ہیں اور سپریم کورٹ نے انتخابات جو ہیں وہ کانٹروورشل قرار دیئے تو ہمارے اوپر تو ایسا کوئی الزام نہیں ہے اگر الزام ہے تو وہ نون لیگ پہ ہے اور باقی جمعاتوں پہ ہے ہم تو ان انتخابات میں ہم تو افیکٹیڈ ہیں ہم وٹم ہوئے ہماری مجارٹی کو مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اس کے بعد گفتگو سلسلہ یہی سے بڑھائیں گے آفٹر چھوٹ بریکس ناظرین بریکس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں پنجاب کے حوالے سے کہ اس وقت پنجاب میں پولٹکس کی کیا ڈائنامکس ہیں پنجاب میں پولٹکس کی ڈائنامکس پر آپ لوگ اپنا کوئی انپورٹ دینا چاہیں گے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ کچھ ہے اس میں جہاں پہ آپ لوگ کا بھی پسٹانس ضروری ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں پنجاب کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے نہیں سمجھا رہا کہ پنجاب میں کیسی سیاست ہو رہی ہے اگر پنجاب اوورال آپ سیچویشن دیکھیں پنجاب میں ہیلڈ کا بیڑا گرک ہو چکا ہے روڈ سپن سرائی سرکچر کا بیڑا گرک ہو چکا ہے خاص طور پر جب یہ حکومت آئی ہے آپ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں آپ بھکر چلے جائیں آپ ملتان چلے جائیں آپ لیہ چلے جائیں آپ بھاول نگر چلے جائیں بھاولپور چلے جائیں آپ کسی علاقے میں چلے جائیں اس حکومت کا صرف اور صرف جو ہے وہ وزیرحالہ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کا نہیں وہ تونسا شریف کا وزیرحالہ ہے وہ صرف تونسا کی چند گلیوں کو بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہی پنجاب ہے تو کیا آپ لوگ پی ایم ایل این کا جو ہے ساتھ دیں گے پنجاب گارمنٹ میں کوئی بھی اگر چینجز لانے کی ضرورت پڑی تو دیکھیں جہاں تک کے بعد چینجز کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی جو انڈیموکریٹک ہو ہاں بالکل تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی چینج آئے اگر پنجاب کے لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناہیل حکومت ہے اور اس سے چھٹکارہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر یہ بزار حکومت ہے اپنی حکومت کی حوالے سے ملک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کوبٹ نانٹین کی تھرڈ ویو جب لوگ ڈاؤن لگایا گیا عید کے بعد اس کو دوبارہ سے دو ہفتوں کے لئے بڑھا دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن مینز کمپلیٹلی اگر آپ نے پورا کوڈ دیا ہے نوٹفیکیشن میں اگر چھے بجے آپ نے کہاں بند ہوگا تو پورا کراچی چھے بجے بند ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روڈ کے اس پار کھلا ہے سب روڈ کے اس پار بند ہے کیا یہ آپ لوگ کی گارمنٹ کی جو رٹ ہے وہ قائم نہیں ہے ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پرو ایکٹیو رہی اور سندھ حکومت بڑی پرو ایکٹیو رہی سندھ پیری فرس ڈے سب پلس تیر ہوگئے ہیں سب پراکٹیکل ہی دیکھ رہے ہیں سب جب ملک کا وزیر آزم جب ملک کا وزیر آزم کہے گا کہ بھئی یہ وبا نہیں ہے آپ نے سنے ہوں گے وہ انہوں نے کھیمتوں کے حوالے سے جو ایشیہ خردنوش اور خاص طور پر مرگی کی کھیمتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو فوری کم کیا جائے ایکسپورٹس نہیں ہوں گی جب تک یہ لائف سٹاک کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوں گی جب تک کھیمتیں نورمل نہیں ہوں گی سیکنڈلی کووڈ نائنٹین پتا نہیں کتنا چلے گا لمبا آپ لوگوں کو مار دیں گے تو کیا آپ لوگ بھی لوگوں کو مار رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ ہمارے صوبے میں جو پر کیپٹل جو انکم ہے وہ بھی انکریز ہوئی ہے باقی صوبوں کا آپ یون ڈی پی کی رپورٹس دیکھیں جو ازاد رپورٹس آ رہی ہیں اس پر میں امتاز صاحب سے جو ہے ویو لینا چاہوں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انکم ہے وہ بھی زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے ایکانومی بھی بہتر پرفارم کرے تمام طرح صوبوں سے آپ اس سے اگری کریں گے دیکھیں اس پر آداد و شمار ہر ایک کے اپنے پاس ہیں یہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے اور ہو سکتا ہے چند دنوں میں مشکلات پیدا کر دیں اس بات کو اگر ایزی لیا گیا کیونکہ یہ بہت تیزی سے آرہا ہے یہ ہی رہا ہے فران صاحب بہت تیزی سے ہو رہا ہے سیکنڈ ویو میں اور اب تھرڈ ویو میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اب میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر بہت ڈبلپ ہو رہا ہے یہ ساری صوتحال مثال کے طور پر کراچی میں گزشتہ روز اور آج بھی ایک پریس کانپس ہوئی اب اس کو بھلے آپ ایتھنک بنیادوں پر کہہ دیں کہ جناب یہ ایتھنک بنیادوں پر یہ بات ہو رہی ہے نہیں ہے لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں آپ تو وہ یہ بات کو جب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو سالف کریں کہ جناب یہ شکایات ہو لیکن آج میں نے دیکھا چھ بجے کے بعد کہ پولیس کا رویہ تھوڑا مختلف تھا اور انہوں نے یعنی کہ یا جو بھی کہیں وہ سکتا ہے کہ شکایات میں اس میں کمی آ جائے ساری صورتحال ہو جائے لیکن تو آپ نے پنجاب والی بات کی دیکھیں پنجاب میں میں یہ سمجھتا ہوں اور سندھ میں بھی کہ اب سندھ میں پیپس پارٹی کے گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور پنجاب میں گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے اینے 249 میں بھی ان کی لیڈ رہی اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کمی لیڈ ہے 249 میں لیکن آپ کو کیسے کن فیکٹس کے ذریعے لیکن آپ کو یہ جو چل رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے فلا سے بات کی جی وزیر داخلہ یہاں کا وزیٹ کریں گے اس کو آپ ویسے آؤٹرارٹی تو بہت تک سے لیکن سر اس میں پرابلم کیا ہوگا بہت پرابلم ہوگا بہت پرابلم ہوں گے بھائی بی بی شہید کے ساتھ ہم ہوا کرتے تھے ایٹی ایٹ میں جب ہم نے دیکھا تھا نائنٹی میں ہم نے اس کو جا کے دیکھا کہ جب اس پر ایکسرسائز شروع ہو گئی سارا کام شروع ہو گیا نائنٹی پائیپ میں ہم نے اس کو ایکزیمن کیا جب ہوا ساری چیزیں سامنے ہو گئی کہ اب یہ کہنا کہ جناب جیسے ڈاکو آلا معاملہ ہوا کہ اب وہاں پر ہوا کہ جی آپریشن چل رہا ہے آپریشن میں بہت سارے ہیڈلرز آ گئے کہا گیا جی چیف منسٹر صاحب نے کہا گیا کہ ہم ان ان کی امایت لیں گے تو میرے خالے کے ایک طرف سے کہا گیا ہے کہ بغیر اختیارات کے ہم کوئی ہم سپورٹنگ اس میں نہیں آئیں گے کہ جی ہم کے سپورٹ میں پیچھے کھڑے ہوئے ہم اس خالی وہ بات کریں جب ہماری اٹینڈنس ہوگی تو وید پاور ہوگی اور وید پاور کا مطلب پیپس پارٹی بہت اچھتا جانتی ہے کہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا کیا سارے معاملات ہوں گے پنجاب میں بھی آپ یہ دیکھیں نا جو صورتحالیں مسلم لیگ کے قابو میں ہیں آپ اس کو انیلائز کیا جا سکتا ہے اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے ابھی تین چار مہا پہلے بلوچستان میں ایک انتہائی باثر نون پولیٹیکل پرسنالیٹی اس نے کہا کہ ہم نے تین مرتبہ ایکزیمن کیا ہے اور اس کو انیلائز بھی کروایا رپورٹ بھی ہم نے لیا کہ مسلم لیگ نون کیوں بار بار صرف اس بنیاد پر بات کرتی ہے کہ ری الیکشن میں یا تو ری الیکشن کروایا یا جرنل الیکشن بیچ میں کہیں بھی مسلم لیگ نون کسی گورنمنٹ میں نہیں جائے گی اس کا یہ بولا یہ ہم نے اس کو تین مرتبہ انیلائز کروایا اور ہمیں یہ آیا سامنے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے کم نہیں جائے گی مسلم لیگ نون اس کی وجہ سے شروع با کہ ان کو کس طرح سے انڈل کیا جائے کس طرح سے معاملات کیا جائے بلوچستان میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے پنجاب میں کیا صورتحال بنائی جائے اور خیبر فختون خواہ میں اور سندھ میں مسلم لیگ نون کی انٹری بہت جل دیکھیں گے بہت جل مسلم لیگ نون کی انٹری دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں بدن منت جو ہے لیکن لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی انٹری ہو سکتی ہے پوسیبالی اگر پی ایم ایل ان کی پوسیبالی انٹری تھی تو کیا اینے ٹو فورٹی نائن سے ان کو نہیں لے کر آیا جا سکتا تھا دیکھیں اینے ٹو فورٹی نائن میں ایک بات ایمان دائی سے میں آپ کو بتاؤ مجھے بھی ان لوگوں کا پتہ نہیں تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ جو وہاں پہ ایکٹیو ہوئے مسرور حسن چھوٹا نام نہیں ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے مسرور حسن سائلنٹ ہے اپنی ناراضگی کی وجہ سے سائلنٹ تھے اپنی جن کو دنیا اس ساتھ کہتی ہے بہترین کراچی کے اگر پولٹیکل ورکرز میں پیپلز پارٹی کی چھاپ سے اٹھ کے بہترین وہ ایکٹیو تھے لیکن پی ایم ایل ان کو آخر کیسے لیکن پی ایم ایل ان کو آخر کیسے لائے جا سکتا ہے جو اب تک کی آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ تو ایسے مکتہ جو ہے کمزور گنی جیڑھتے ہیں مانے مسلمی جنون والے نہ مانے اور وہ چل رہے تھے تین سے چار لوگوں پر اور وہ تین سے چار کا تعلق کم از کم سندھ سے نہیں تھا محمد زبیر صاحب کا اگر سندھ سے تعلق تھا تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ماسس میں نہیں ہے اور وہاں پہ اگر آپ امیر مقام کو بنا کے بنا کے جلسہ کروا رہے بڑا تو امیر مقام لوکل نہیں ہے وہ اس کے برادزی کے لوگ رہتے ہوں گے لیکن اس کے برادزی کے جو مقام ہی لوگ ہیں وہ تو ان کو آپ نے ایکٹیو نہیں کیا لیکن لیکن اگر ہم بات کرتے تی تی آئی کی کینڈیڈیٹ کی تو امیرد افریدی ایک تو وہاں کی وہی کے جو ہے ریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا کولابوریشن بھی زیادہ تھا پھر زبان سے بھی جو ہے کنیکشن بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے ان کا وہاں کے لوگوں سے اور پھر اس کے بات ان کی جو تھو آؤٹ ایکٹیوٹیز وہ بھی کافی ایکٹیو تھی تو اس پہ ان کے بھی کافی زیادہ اللیگیشنز رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو ہروایا گیا ہے دیکھیں جب آپ کوئی ٹرائب کا بندہ لڑا ہوتا ہے اور ٹرائب کو کوٹ کرتا ہے تو ادر ٹرائبز جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ پھر ٹرائب کا معاملہ آجاتا ہے میں خود ایک ٹرائب سے تعلق دکھتا ہوں اس لئے ٹرائب کا معاملہ آتا ہے لیکن جب وہ ٹرائب کا بندہ پارٹی کی طرف سے ایکٹ کرتا ہے پارٹی کو کسی کو رپیزنٹ کرتا ہے پاکستان ملک شہزاد کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک اچھا آپشن تھا ملک شہزاد نے کیا گیا وہاں کا ایم پی اے تھا یہ ایم اینی کی سیٹ تھی نیچے جو ملک شہزاد صاحب تھے جو کہ جس کے بارے میں میری ان سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ کہ وہ فیلڈ میں زیادہ نظر آتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سارا انہوں نے تو اختلاف کیا تھا لیکن پھر گورنر آنس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوئی تو اس کو آگے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتا صاحب کی جگہ اگر کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا وہیں سے کوئی لیتے یا کراچی سے کوئی جیسے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب بھی تو تھے کافی سوچوں نہیں تھے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان کا غلط فیصلہ تھا اسی پہ حسان سابر صاحب سے جانتے ہیں پی ایس پی سے کہ ان کا کیا کیا ہے ایرے ٹو فورٹی نین کے الیکشنز میں مصطفیٰ کمال صاحب کی جیت نہ ہو سکی اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکسان پیپلز پارٹی کے لیے شاید کوئی یہ اپینین ہے سینے جورنلیس متیاز فران صاحب کا کہ ان کو ٹف ٹائم دیا جارہا پی ایملن کی شاید پرابلی انٹری کروائی جائے کہ آپ اسے اگری کریں گے سندھ میں حسان سابر صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں جی ہلو جی ہلو اسلام علیکم حسان سابر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ موجود ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی موجود ہے کہ میں آپ اس آواز سنا ہے آپ آواز جی میں یہاں کہ اگر ہم سپرمیٹر بنانا اس ملک کی سیاست اگر ہم پشاور پر وزیستان پر کراچی در اگر اس کو اس کو اس موازنہ کیا جاتا ہے اگر پی ایم ایل این جسکا میں ایلیکشن دی جاتی ہے اور وہاں سنسن ہو جاتی ہے پچھا اور حلقوں کے اندر اسی اگر 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 پی ایی جو ہے وہ کراچی بہت دوسرے خلافوں کے در در دوسرے دو چار ہوتی ہے تو اس کو ہمیں مقبول ہو گئی ہے اور پی ایم ایل واپس اپنی جگہ بنا رہی تو یہ پیرامیٹر ہونے چاہیے میرا خیاس میں لیکن ایلن 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 نے سبائی حکومت کے تمام ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اس ایلن کو جو ہے وہ ایلن 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 کسی سے مینیج اور مدور اور منیپلیٹ رکھے یا بلیس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے اور مہا پر جتنے بھی ایلن 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 کی وہ بڑا سلیہ کوئی مینٹیٹ یہ کیا ہی ایسا نہیں ہے انہوں نے وہ چھپا مرکتے ہیں جو ہے وہ ہاتھی ہے اور پولیس بوچ کو جو ہے وہ پولیس پیشن سکول کے چاہتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے انہوں نے مینج کر کے ایلیکشن کو وہاں پر جیتا ہے آپ کوئی کیمپین جو ہے وہ دیکھنے ہیں اور جتنے بھی جو پورے میڈیا کے اندر ہائیلائٹڈ سے اس کے اندر بیس پیپس پارٹی کا سہی کوئی رول کوئی کردار کوئی انتی پر جیتی نہیں تھی نہ آج بھی نہیں ہے چاہیے کہ ہمارے جتنے کی تکل کے آگے ہیں چاہیے کہ ہمارے جتنے کی تکلے کے آرے ہیں وہ بہتر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تکلے کے سکول کے سکتے ہیں کہ ادھر ہو مدیا ٹاؤن، اتحار ٹاؤن اور اس کے جتنے بھی سب دیویجن ہیں اسے ایلیا کے اندر جا کے عوام سے پوچھیں مانو کریں کہ کسی کسی بڑی تعداد میں نکلے کسی کسی ریشو سے نکلے اور کسی ریشو سے انہوں نے پیپس وارڈی ہوڑیا آج بھی وہ وہاں پر آپ کو بہل کوئی کلیر ہی بتائیں گے کہ پیپس وارڈی سے تو انہوں کے مسئلے حل نہیں اور انہوں کے مسئلے اور انہوں کے مسئلے اور سی جیتا ہوتے جا رہے ہیں حسن سابر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اس کے بعد گفتوک اسے سلحہ ہی سجاہی رکھتے ہیں افتر شورٹ بریک سے او دوسر نسائی نیوز ویلکم بیک آفتر شورٹ بریک ناظرین بریک سے کبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تمام تر جو معاملات ہیں اس وقت انٹرناشنل پولٹیکس میں جہاں پہ کچھ کنفلکٹ آف انٹریسٹ پی آ رہے ہیں لوکل گارمنٹ اور پروینشل گارمنٹ کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ذرا گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو ہیں ابھی لاس جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے حسن سابر صاحب پیس پی سے اس کے اوپر میں ریبارٹل لینا چاہوں گی زمین احمد ملک صاحب سے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے بھی آپ لوگ کے اوپر الیگیشنز لگا ہے جس طرح سارے پولٹیکل پارٹیز لگا رہی ہیں یہ بڑی ایک مزائکہ خیز بات کر کے انہوں نے کر دی الیکشن والے دن انہوں نے کہا کہ پروینشل ریسورسز کو یوز کیا گیا ہم نے منپلیٹ کیا ہم نے الیکشن رولز کی دھجیاں اڑائیں اچھا مزے کی بات ہے ان کی طرف سے پورے دن میں شاید کوئی ایک بھی کمپلین ای سی پی کو نہیں گئی سارا دن یہ اس میں تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں جتوا دے گا کوئی نہ کوئی جیسے مازم لیکن انہوں نے انہوں نے ووکل ہو کے سٹیٹمنٹ میڈیا کے اوپر انسٹنٹی شام کو دینا شروع کر دیتی شام کو ہی دینا شروع کر دیتی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پولنگ چلتا ہے کس کا پہلا نمبر ہے کس کا آخری نمبر ہے جو یہ بات کر کیا انہوں نے انہوں سے یہ کوئی پوچھے کہ ای سی پی کو کوئی ایک آپ نے کمپلین کی کیونکہ پانچ بجے تک تو ان کو یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہمیں جتوا دے گا نہ آپ نے ای سی پی کو کمپلین کی چلے میں یہ کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑے جو کراچی میں سو کالڈ انڈیپیننٹ سروے کروائے گئے دو چار ارگنیزیشن نے اس میں پی ایس پی گئی تھی نہیں دیکھیں پی ایس پی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا کونٹس کیا ہم یہ نہیں کہتے ان کو ووٹ پڑے لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بینپلیٹ کیا الیکشن ریسورس اپنا پروینشیل ریسورس استعمال کی بھئی آپ سارا دن آپ نے کوئی ای سی پی کو کمپلین کی آپ نے کہیں سر لیکن کمپلینس ہو گئی ہے نا ای سی پی کو ان کی طرح سے ہماری طرح سے گئی ہماری طرح سے گئی جہاں ہم نے سمجھا کہ سر دیگر پولٹیکل پارٹیز نے بھی ای سی پی کو جو ہے ایڈریس کیا دیکھیں وہ بلکل ہم نے خود کیا میں آپ کو بتاؤں میں خود الیکشن سیل میں تھا اس دن ہم نے خود ای سی پی سے رافتہ کیا جہاں جہاں ہم نے سمجھا لیکن یہ تو ساری کہنے کی باتیں ہیں نا آپ کو عوام نے رد کر دیا ہے آپ کو جیسے امتیاز بھائی نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی چاہید ان کو اس حلقے کا چناؤ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا بات یہ ہے پی ایس پی کا کوئی اس حلقے میں وجود ہی نہیں ہے یہ پھر بھی چاہید ان کو اتنے ووٹ پڑ گئے یہ اس کو ایک موجزہ سمجھیں باقی پی ایس پی یا یہ باقی جتنی جماعتیں ہیں ان کو لوگ عزمار چکے ہیں کسی نے ٹارگٹ کلر پیدا کیے کسی نے بھتہ خور پیدا کیے کسی نے چور پیدا کیے آپ لوگ کو بھی تو عزمار ہے مستقل ہاں آپ لوگ کو بھی تو مستقل عزمائے جا رہے ہیں ہمیں 249 کی عوام نے جو ووٹ دیا ایون دو ایک اور الیگیشن آیا تھا پی ایس پی کی طرف سے آپ لوگ کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے جو یہ لالش دی تھی عوام کو کام کروانا شروع کر دیئے تھے الیکشن سے پہلے یہ بھی ریگن نہیں آتا ہے یہ بڑی غلط بات یہ تو بڑی غلط بات ہے جو پرانے کام چل رہے ہوتے ہیں وہ لاوز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں کوئی نیا کام وہاں شروع نہیں ہوا اور اگر کوئی ایک کام شروع ہوتا تو یہ جاتے ہیں ای سی پی میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پانی کی جو پائپ لائنز کی بھولت بات دی لیکن پھر کنیکشن کا معاملہ نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہم نے وہاں پانی کی کام کیا سر میرا سوال مکمل یہ ہے کہ پانی نہیں ہے ابھی لائنز لگوائی ہیں یعنی ابھی تک مہا پہ معاملہ ہے پانی کے مسائلی کا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ صرف کراچی نہیں پورے سندھ کا مسئلہ ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی شہر کی جماعت کوئی بھی صوبے کی جماعت وفاق سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پانی پر لائنز کا ڈالا جارہا ہے سر وفاق سے کیوں بات کریں گے سر سر آپ بتائیں نا آپ ایگزیکیوشن کروائیں ہاں 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 میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پانی کے مسئلے پہ کوئی ایک جماعت بتا دے جس نے وفاق سے بات کیو سر وفاق سے کیوں کریں گے پروونشنل گورمنٹ کہا پر صحیح کر دیا ہے میں آپ کو بتاؤں پانی کا جو مستہ ہے وہ عرصہ کا ہے اور عرصہ جو پانی ہمیں دے رہا ہے سر لیکن یہی دیولیشن آف پاوز اسی کے اندر تو پرابلم ہے یہاں پہ جائیں تو وفاق کہتی ہے کہ یہ سوپے نے اڈریس کرنا ہے سوپا کہتا ہے یہ لوکل کرنا ہے تو وفاق آج بھی اکتھاروی ترمیم پہ عمل درامت سے تاصل ہے یہاں پہ میں ذرا حسن سابر صاحب آپ کی جانب آؤں گی لیکن سٹوڈیو میں امتیاز فاران صاحب سے بھی جانتی ہوں پھر آپ کی جانب بڑھوں گی امتیاز صاحب یہ معاملہ جس پہ لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے لوگ جب بھی اپنا مسائل جس کو اڈریس کروانا چاہتے لوگ پھس جاتے ہیں اس میں پروونچل گارمنٹ کا معاملہ ہے لوکل کا ہے فیڈرل کا ہے کیا ہے یہ دیکھیں الوینا کراچی میں پانی کا کوئی شورٹیج نہیں ہے اس کی ڈسٹوڈیوشن کا معاملہ ہے نہ اس میں پیپرس پارٹی مخلیس ہے نہ پی ایس پی مخلیس ہے نہ ایمکیو مخلیس ہے نہ مسلم لیگ کوئی مخلیس نہیں ہے اور ووٹر مافیا اور یہ سایا بنایا میں نے اس کے اوپر پیکج کروایا تھا میں نے خود اس میں اور یہ گزشتہ دو تین سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور ایک سال پہلے کی کراچی میں سات سے ساڑھے سات عرب روپے کا پانی بکتا ہوئی میں نے ایک سٹوری کی تھی پانی کے اوپر صرف ایک اور اس ڈیریکٹ کمپنی سے نوٹس آ گیا تھا بلکل ساڑھے سات ساڑھے سات عرب روپے کا پانی کسی کے فور منصوبے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب سمیت مراد علی شاہ سمیت مفتا جو بھی ان سے میں اس بات پر ڈیالوگ کرنے کو تیار ہوں کراچی کو کے فور کے بغیر بھی ڈسٹیبیوشن کا نظام درست کر کے پانی فرام کیا جا سکتا ہے لیکن کسی سیاسی حکومت کے کسی طاقتور ترین بندے میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مارٹر وارٹر مافیا کا جو ایک نیکسز بنا ہوا ہے وہ ختم کرے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں انڈر گراؤنٹ ایک سسٹم میری طلاع کے مطابق ستائیس سے اٹھائیس کروڑ روپے کا بچھایا گیا تھا وہ اتنا جدید تھا کہ اگر کسی بھی علاقے میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی برست ہوتا ہے پانی پائپ لائن میں اگر کوئی کنیکشن کرنا چاہتا ہے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے موبائل پر اس کی میسیج بھی آ جائے گی فوٹیجز بھی بند ہیں وہ سب تباہ برباد کر دیا گیا ہے اب کہیں بھی وہ سسٹم موجود نہیں ہے پیپرز پارٹی کتنے ہی دعوے کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کا یہ جتنی حکومات پیپرز پارٹی کا بھی زداری صاحب کے بھی جو دوست ہیں میں کمپنی کا نام نہیں دینے چاہتے ہیں پرائیویٹ کمپنی کو صرف آر او پلانٹس کی میں اس وقت بات کروں گی اس کا ٹھیکہ دینا پھر اس میں منپلیشن ہونا پھر ان کو بچانا وہ کروڑوں روپے جانا یہ بہت سارے پروڑیمز ہے پانی کے حوالے سے یہ سیاست سے ایبوب ہے کراچی میں وارٹر کا مام آپ ابھی چلیں یہاں سے بھی جائیں سیدھا یہ کریگ کلپ کریگ کلپ کے ایک کلومیٹر یا تھوڑا فرلان کے آگے ایک وارٹر وہ ہے جو یہ ہائیڈرنٹ آپ وہاں کھڑے ہو جائے آپ دن پر میں دیکھیں گے کتنے سو ٹنکر نکلتے ہیں پانی بھر گئے لیکن جو درمیان میں جو علاقے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے لیکن سر انپورچنٹلی جو اتنے بڑے امانٹ میں ٹیکسز دیتے ہیں ڈی ایچ اور کلپٹن والے وہ بھی در دپرائیوٹی ہیں پانی خریدے ہیں پیسو سے اس ملکو ٹیکس بھی دے رہے ہیں ایک مزاک ہے یہ ملک نہیں ہے کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے جنریٹ ہوتا ہے لیکن کراچی کے لوگ ٹیکسز بھی دیں اور اپنے پانی بھی پیسو سے خریدے سات ہر مہینے پہلے جب ہب ڈیم بھرا تھا آپ نے اور میں نے کیا خبریں چلائیں تھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کراچی کو تین سال تک پانی کا سٹاک مل گیا بلدیا کو پانی نہیں ہے یہاں پہ میں نے حسان صابر صاحب سے بھی جو ہے ویو لینا تھا اس پر بحسان صابر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کا جو سینیریو ہے اس پہ پانی کے مسائل کی طرف سے کوئی بھی اس پہ سیریس نہیں دکھائی دیتا کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں آپ لوگ یا کوئی بھی پلٹیکل پارٹی وفاق سے بات نہیں کرتی ہم نے اپنے دور میں پانی کا جو سسٹم تھا وہ کے 3 منطوبہ پر کمل کیا کام کمپلیٹ کیا جس پہ گارمنٹ نے فنڈ ریلیز کرنے تھے اور پروینچل گارمنٹ نے رشید کرنے تھے بڑھ وہ انفرسیڈنٹلی اس دور پہ نہیں ہوتا تھا 2010 میں مستعمال کا جب کے لئے اور ختم ہوا تو اس پہ پیزیبلیٹی کمپلیٹ تھی کام پلیٹ تھی کام پلیٹ تھی اس کا پیسٹو ایکسٹینشن یہ تمام چیزیں کمپلیٹ کر دی گئی دی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس کے پر منطوبے کے اوپر آج ساکھ عمل درامت سن گارمنٹ نے نہیں کیا ہے 13 سال سے گارمنٹ کر رہے ہیں یہ نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو معنوم ہی نہیں ہیں 1350 ملین گیلن پانی جو ہے وہ یہ اس کو سینکشن ہے 1350 اس کا سریکوائرمنٹ ہے تقریبا 1516 ملین گیلن پانی کی کراچی شہر کو لیکن یہ جو 1350 ملین گیلن پانی اس پر سے مل کتنا رہا ہے وہاں بھی دوست ہمارے فرما رہے تھے کہ یہ پانی اناف ہے اور ہمارے دیسٹریبیشن نہیں اناف ہی نہیں ہے دیسٹریبیشن دونوں چیزوں کا ہے تارے 500 ملین گیلن پانی ملتا ہے کنجر لیکھ سے اور 100 ملین گیلن پانی ملتا ہے ہاب ریزرور ہاب ریورتے ٹھیک ہے ساڑے 600 ملین گیلن پانی ہوتا ہے آدھا آدھا پانی شوٹ ہے پانی پانی شوٹ ہے کراچی کے لیے آج بھی شوٹ ہے ٹھیک ہے سر سر اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں کہ وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے یہاں پہ سٹوڈیو میں آپ سے وان لائنر لینا چاہوں گی اسی اسی معاملے کیوں دیکھیں یہ جو کے فور کا مسئلہ ہے وفاق نے اکثر جو بھی حکومت آتی ہے پچھلی حکومت نے بھی نون لیک کی حکومت نے بھی کہ ہم پیسے دیں گے یہ حکومت بھی ٹالم ٹول کر رہی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی شہر میں یہ کام پانی کے مسئلے کو بڑا سیریس دیتی ہے اور گزشتہ روز بھی اور پچھلے چند ماہ میں ناصر حسین شاہ صاحب خود بھی چھاپے مارتے رہے ہیں کہ پانی کا جو چوری ہو رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور میرے خیال ہے ہمیں سب کو مل کے سیاست سے بھالتر ہو کے جو پانی کا مسئلہ ہے جو سن کی ضروریات ہیں اس پہ میرے خیال ہے بات کرنی ہوگی وفاق سے بہت بہت شکریہ پروگرام اشکرات کرنے کے لئے زمین احمد ملک صاحب پیپلز پارٹی سے بہت بہت شکریہ امتیاز خان فاران صاحب از ای جورنلس آپ نے اپنے جو ویوز ہیں وہ پروگرام میں رکھے فیکٹس بھی رکھے اور ہمارے صرف کال پہ موجود ہے حسن سابر صاحب پی ایس پی سے آج کے پروگرام کو انکلیوٹ کریں گے جو سپریشن آف پاورز ہے اس حوالے سے آج بھی پاکستان میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور پروینچل گارمنٹ ہو لوکل گارمنٹ ہو یا پھر فیڈل ہو سب ہی اس کے اوپر پانی کا معاملہ کراچی کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آج تک ادریس نہ ہو سکتا آج کے لئے اللہ حافظ God bless you all